بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ونٹرز میں کلر فول ویجیٹیبلز تو سب کو ہی اٹریک کرتی ہیں اور ہر گھر میں مکس ویجیٹیبل ضرور بنتی ہے اور بہت ہی شوق سے کھائی جاتی ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکس ویجیٹیبل کڑائی کیسے بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی کڑائی ہوتی ہے یہ کسی بھی طرح چکن کڑائی سے کم نہیں ہوتی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ میری ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مکس ویجیٹیبل سیکھیں بنائیں سب کو کھلائیں اور سب کا دل جیت لیں جو بچے سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے وہ یہ ویجیٹیبل کڑائی بھی شوق سے کھائیں گے تو آپ میری چینل کے ساتھ رہیں کیونکہ آگے مکس ویجیٹیبل کے کباب بہت ٹیسٹی جو شامی کباب سے کسی بھی طرح کم نہیں ہوتے وہ آئیں گے اور مکس ویجیٹیبل سندھی بریانی بھی آنے والی ہے تو آپ ان تمام چیزوں کو مسمت کریے گا اور میری چینل کے ساتھ رہیے گا آئیے مزتہ اور کڑائی بنانی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مکس ویجیٹیبل کڑائی بنانے کے لیے میں نے کڑائی لیے ہاف کپ آئل گرم کر کے اس میں ٹو ٹیبل سپون چوپڈ کالک ڈالا ہے جب اس میں سے اچھی سے خوشبو آنے لگی تو ہم تمام ویجیٹیبلز ڈالیں گے ویجیٹیبلز میں نے تمام دکھائی تھی اور ایڈٹ بھی کریں تھی لیکن وہ سین اسکیپ ہو گیا ڈلیٹ ہو گیا اب یہ پھول وہ بھی جو ہوتی ہے اس کے پھول میں نے نکال لیے تھے اس کا جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے سوفٹ سا وہ میں نے کٹ کر کے ڈال دیا کیونکہ یہ دیر میں کلتا ہے تو اسے سب سے پہلے ڈالائے ہائی فلم پہ فرائی کریں گے ایک کپ میں نے مٹر کے دانے لیے ہیں ان کو دھو کر میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھی ایک دو منٹ ہائی فلم پہ فرائی کیا ہے یہ دو گاجر ہیں یہ کیرٹس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ ہائی فلم پہ فرائی کریں گے دو میڈیم سائز کے آلو ہیں ان کو بھی کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ان کو بھی فرائی کریں گے فرائی کرنے سے سبزیاں بہت جلدی گل جاتی ہیں ٹیسٹ میں بھی اچھی ہو جاتی ہیں یہ کولی فلور ہے اس کے پھول میں نے نکال لیے تھے اچھی طرح موش کر لیا تھا اب اس کو بھی ڈال کے فرائی کریں گے یہ کیابیچ اور ریپسکم بات میں یوز کریں گے پہلے ہم ان کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پر آئیل میں جب دو چار منٹ میں اچھی سے خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ون ٹی سپون ٹرمرک ڈالیے ہلدی ون ٹی بل سپون کوٹیو ہی لار مرچے نمہ کو میرا چپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیے گا ون ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مسالوں کو ون ٹی سپون یہ پیپری کا ہے کڑائی کا اچھے کلر کے لیے پیپری کا ڈالا ہے آپ نہیں ڈالے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ ون کپ سویٹ کورن ہے میرے پاس سویٹ کورن رکھے تھے تو میں نے ڈال دی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسکپ کر دیں ون کپ یہ کیبیج ٹالی ہے اور ایک بڑی سائز کی شملا مچ ٹالی کیوبز میں کٹ کر کے تمام مکس کر دیں گے ویجیٹیبلز آپ نے پسند کے لیے آسل لیے گا یہ چھے سا ساتھ سمال سائز کی ٹومیٹوز ہیں یہ میں نے بیچ میں سے ہاف کٹ کر لیے ہیں اس طرح کڑائی پہ رکھ دیں گے کڑائی بنانے کے لیے ویجیٹیبلز پہ سیٹ کر دیں گے اور سلو فلیم پر کور کر دیں گے تھوڑے دیر کے لیے کہ ٹیمارٹر سافٹ ہو جائیں تھوڑے دیر کے بعد جب ٹیمارٹر سافٹ ہو جائیں گے ہم چیک کریں گے اس میں سٹیم بن گئی ہے ٹیمارٹر سافٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کی سکن کو ریموف کر دیں گے تو یہ دیکھیں سافٹ ہو چکے ہیں ٹیمارٹر ہم اس کی سکن ریموف کر دیں گے میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا تمام ویجیٹیبلز اپنے پانی میں بہت جلدی سے گل جاتی ہیں اس طرح اس کی سکن ریموف کر دیں گے اس کو میش کریں گے اب اس کو ہم ویجیٹیبلز کے اوپر سپون سے میش نہیں کریں گے ہمیں ویجیٹیبلز کا قیمہ نہیں بنانا بلکہ ٹیمارٹروں کو میش کرنا ہے تو ہم ٹیمارٹروں کو سائٹ میں لے جارے جا کے اس طرح میش کریں گے تمام ٹیماتر کو اسپون سے سائٹ میں لے جائیں گے اور ایک سائٹ میں لے جاکہ ان کا کام تمام کریں گے جب تمام ٹیماتر کو ہم میش کر لیں گے تو پھر اس کو ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کر دیں گے اور یہ دیکھیں صرف دس منٹ میں ہی تمام ویجیٹیبلز کتنی اچھے سے گل گئیں یہ پوٹیٹو بھی اچھے سے سافٹ ہو گیا صرف یہ کالی فلور تھل کسی تھاڑے جب تک یہ اپنا پانی خوشک ہوگا تو یہ بھی پک جائے گی یہ دیکھیں گاجر بھی کتنی سافٹ ہو گئی اور مٹر بھی سافٹ ہو گئی ہے تو یہ صرف دس منٹ میں اپنے ہی پانی میں سافٹ ہو گئی کیونکہ ہم نے ہائی فلیمپے سے فرائی کیا تھا پہلے آئل میں بس یہ تھوڑا سا اس کا اپنا پانی ہے اس طرح اس میں آلی فلور بھی گل جائے گی جب ہم رکھیں گے کڑاہی کی جان ہری مرچے موٹی والی چھے ساتھ ادھر ڈال دیں اپنی پسند کے مطابق ون ٹیبل سپون بھونہ پیسہ دھنیا ڈالیں گے اب یہ میں کڑاہی کے مسالے ڈال رہی ہوں جس سے بہت اچھی کڑاہی کا ٹیسٹ آئے گا ون ٹی سپون بھونہ پیسہ زیرا ہے یہ سفیت اور ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے پسیوی کالی مرچے ڈال دیں ون ٹیبل سپون خسوری میں تھی ہے اس کو میں نے دھوکے ڈال دیا ہے اب ان مسالوں کو مکس کریں گے یہ تمام مسالے کڑاہی کے مسالے ہیں جس سے بہت اچھی سے خوشبو اور بہت اچھا سا فلیور آئے گا بلکل چکن کڑاہی جیسا فلیور آئے گا ہماری مکس ویجیٹیبل کڑاہی میں اب اس کو کور کر کے تھوڑے دیر کے لئے دھم پر رکھتے ہیں یہ دیکھیں 5 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں سلو فلیم پر اس کا اپنا پانی جو تھا وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے کالی فلور جو ہارٹ تھی وہ بھی گل چکی ہے اب اس میں آئل سیپریٹ ہو گیا اب اس میں ہم جولین ادرک ڈالیں گے اور یہ فریش کورینڈر یعنی ہر دھنیا بارے کٹ کٹ کے ڈال دیں گے دھوکر کیونکہ کڑاہی میں چیزیں ضرور ہوتی ہیں بس ہماری مزیدار سے مکس ویجیٹیبل کڑاہی تیار ہے آپ میرے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرئے گا سب کو بہت پسند آئے گی بہت ہی شوق سے سبزیاں کھائیں گے کیونکہ ویجیٹیبلز بہت ہی ہیلتی ہوتی ہیں اس میں فل وائٹامینز ہوتے ہیں جو اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کرئے گا ویجیٹیبلز تو سب کے گھروں میں بنتی ہے لیکن اس طریقے سے ایک دفعہ ضرور بنائیں تو آپ بھی اس کے فین ہو جائیں گے اور دعوت میں بھی آپ مکس ویجیٹیبل کڑاہی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ سی اور بہت ہی ڈیسٹی ڈیش ہے تو میری ریسی پی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور چینل پر نئے ہیں تو کینلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کر دیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن فوراں ملے ملتے ہیں ایک اور ریسی پی کے ساتھ تل دین اللہ حافظ